جانی اصلاف کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ کنیت ابو بکر رضی اللہ عنہ القابات صدیق اتیق ثانی اسنین صاحب الرسول ولادت عام الفیل کے دھائی سال بعد مطابق پانچ سو تہتر عیسوی آپ کے والد سیدنا عثمان ابی قحافہ رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ سیدہ سلمہ ام الخیر رضی اللہ عنہ آپ کا قبیلہ بنو تیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً بیس سال تھی اور آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کے مقدس رشتے کا آغاز ہوا قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر اٹھتیس سال آپ کی تبلیغ سے اسلام قبول کرنے والے آپ کی تبلیغ سے بے شمار خوش نصیب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے جن میں معروف ترین صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ حضرت ابو عباعدہ بن جرح رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن سید رضی اللہ عنہ حجرت کی سعادت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراہ حجرت مدینہ کا شرف حاصل کیا اس سفر کا آغاز ستائیس سفر المزفر چودہ نبوی کو ہوا اسی سفر میں آپ غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراہ تھے اسی نسبت سے آپ کو یار غار نبی کہا جاتا ہے عقد مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حضرت خارجہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم فرمایا اولیات صدیقی مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب سے پہلے راہ خدا میں لڑے اور زخمی ہوئے مکہ میں سب سے پہلی مسجد بنائی سب سے پہلے امیر حج مقرر ہوئے سب سے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا سب سے پہلے خلافت کے لیے اپنا جانشین مقرر فرمایا سب سے پہلے بارگاہ نبوی سے صدیق لقب ملا سب سے پہلے دوزق سے نجات اور جنت کی بشارت ملی سب سے پہلے قرآن پاک جمع فرمایا تفویز خلافت تیرہ ربی الاول گیارہ حجری تمام عام مسلمین سے مسجد نبوی میں بیعت لی گئی اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا عظیم الشان فتوحات عراق شام توج مکران اور زرارہ الالت سات جمادی الاخر تیرہ حجری شدید سردی کے سبب آپ کو بخار ہو گیا صدیقی فراست آپ نے اپنی زندگی میں ہی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا اور اسلام نے جو اروج اہد فاروقی میں حاصل کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی یقیناً یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظیم فراست کا نتیجہ تھا مدت خلافت دو سال تین مہینے گیارہ دن وسال بائیس جمادی السانی تیرہ حجری بروز پیر بوقت وسال عمر مبارک ترہ سٹھ سال تدفین اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہوئے